موسیقی بہو پر سانس، شہر اور دیگر رشتداروں کے کیے جانے والے مظالم کی کہانی موسیقی آج کے بھوکا ماننے کا ارادہ ہے کتنی دیر سے ناشتر کا انتظار کر رہی ہوں ہاتھ نہیں چل رہے تیرے کیا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے تم سے موسیقی یہ لیں ہمیں ناشتر کر لیں وہ آج صبح سے گیس کا مسئلہ تھا نا تو اس لئے تھوڑی سی دیر ہو گئی یہ باتیں رہنے دو تمہارے ساتھ تو روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جاؤ جلی سے جا کر پیٹے کے لئے ناشترہ تیار کرو اسے دکان پر بھی جانا ہے جی اممہ بھی تیار کرتی ہوں آجا آجا بیٹا کیسا ہے تو اور رات کو بہت لیٹ ہو گئے ہاں اممہ میں ٹھیک ہوں وہ نسیر ہے نا اممہ اس کے دعوت تھی اس لئے دیر ہو گئی اممہ آپ کیسے ہو ارے بس کیا بتاؤں بیٹا جب سے کلمو ہی گھر میں آئی ہے نا میرا تو سکون ہی ختم ہو گیا ہے تیری شادی کو چار سال ہو گئے مگر میرے گھر کا آنگا ناشترہ تک سونا ہے آپ ناشترہ کر لیں آپ نے کہا ترات کو کہ آپ کو مارکٹ جانا ہے مارکٹ کیا کام ہے اممہ دکان پہ سمان ختم ہو رہا ہے مارکٹ جا کے نیا آرڈر لکھانا ہے تاکہ ایک دو روز میں سمان دکان پر آ جائے ویسے بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں دکان پہ سمان نہ ہونے کی صورت میں لوگ دوسری دکان پہ چلے گئے اچھا اچھا بیٹا ضرور جا بازار کاروبار نہیں چلے گا تو پھر یہ گھر کیسے چلے گا ہاں اممہ کام تو دیکھنے ہی ہیں کلسون تم میرا نیا والا کارٹن کا سوٹ اسٹری کر گا جی اچھا بھی کرتے ہیں اب کیا اسٹری کرنے بھی کچھن میں جا رہی ہے کوئی کام ڈھم سے نہیں ہوتا ہے اسے اممہ وہ چولہ بن کرنے جا رہی ہے اچھا اب زیادہ زبان نہیں چلا چل جا دفع ہو یہاں سے اور میرے بیٹے کا کپڑے اسٹری کر کبھی کبھی ہاں کو تیز بھی چلا لیا کرو ہر کام اس طرح کرتی ہو کہ دوسرے دن تک تمہیں کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے اممہ بس بس زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میں باہر جا رہی ہوں پھر اس پہ پالا گوش رکھا ہو بھائے وہ پکال ہے نا میرے بیٹے ریاست کو پالا گوش بہت اچھا لگتا ہے اور روٹیاں بھی ٹائنگ سے ڈالنا ایسا نو کہ میرے چاہتے ہی نہ تم سونے کیلئے چلی جاؤ جی اچھا اممہ اور ہاں جب کھانا پکالو تو مجھے میرے مہلے کپڑے پڑے ہوئے انہیں دھو کر سکھا جینا کل رابیا کی بیٹی کی مگنی ہے مجھے وہاں پہن کر جانا ہے اپنا کالا والا سوٹ جی اچھا اممہ دھو لوں گی پاسی کی پھنٹی لگا دے موسیقی 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 ایسا نہ ہو کہ لائٹ چلی جاتی سب سے پہلے میں اس تری کروں آپ بالکل فکر مت کریں لیکن مجھے معلوم ہے لائٹ ہماری نہیں اپنی ملی سے آتی اور اپنی ملی سے جاتی اچھا آپ نے کلسوم بھابی کو بلائیا ہے ہاں بیٹا مہتاب بگم سے کہا تو ہے پتہ نہیں وہ اس بیچاری کو بھیجتی بھی ہیں کہ نہیں امی جان بہت مشکل حالات میں زنی گزاری ہیں کلسوم بھابی مہتاب انٹی نا جانے اتنی اچھی بہو کے ساتھ اپنا ظلم کیوں کرتی ہیں سچ کلسوم بھابی کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بیٹا افسوس تو مجھے بھی بہت ہوتا ہے لیکن کیا کروں یہ ان کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے میں نے تو جب بھی مہتاب بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے یا تو بات بدل دی یا اٹھکا چل دی سمجھ میں نہیں آتا ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کی زندگی کو جہنم کیوں بنا رہی ہیں یہ اللہ ان کو نیک ہدایت آمین اچھا بس اب جلدی جلدی اپنے سارے کام مکمل کرو پھر مہمان آنا شروع ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں صحیح یہ کس کس افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اولاد ہونا یا نہ ہونا عورت سے ہی وابستہ کیا جاتا ہے اگر شادی کے کچھ عرصے بعد خبری نہ ملے تو کم پڑے لکھے گرانوں میں جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی بھو کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر لیں خود عورت ہونے کے باوجود دوسری عورت کی تکلیق سمجھنے کے بجائے الٹاو سے ہی تمام پریشانیوں کی جڑ قرار دے اسلام علیکم حکیم صاحب حکیم صاحب میرا ایک ہی بیٹا ہے بڑے عرمانوں سے میں نے آج سے چار سال پہلے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی لیکن اس سے اولاد کے خوشی نصیب نہیں ہوئی حکیم صاحب میرا کڑیل جوان بیٹا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید میری بہوں میں ہی کوئی مسئلہ ہے جو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے حکیم صاحب آپ کا بڑا نام سنا ہے میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں اسی لئے آج میں آپ کے پاس آئی ہوں بس خدا رہا حکیم صاحب میری گود میں میرے پوتا پوتی کھیلیں میری اس خواہش کو آپ کسی بھی طرح ممگن بنا دیں حکیم صاحب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بی بی ہم نے بڑے بڑے مسئلے حل کی ہیں لیکن 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 کیا حکیم صاحب مہنگائی کی وجہ سے خدرتی جڑی بوٹیاں ماجون ہیں اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں نا چاہنے کے باوجود بھی اس کا علاج بہت مہنگا پڑتا ہے ارے آپ پیسوں کے تو بلکل فکر نہیں کریں بس میرے کھر کے آنگر میں میرے پوتا پوتی کھیلنے چاہیے ہیں میں آپ کو مو مانگی رقم دوں گے بس آپ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کل میرے پاس اسی وقت آئے میں خاص قسم کی دوا دوں گا اپنی بہو کو روزانہ ایک ہفتے تک نیم گرم دودھ میں دوا پلائیں ٹھیک ہے حکیم صاحب میں کل اسی ٹائم پر آ کر آپ سے دوا لے جاؤں گے بہت شکریہ حکیم صاحب اسلام علیکم بہت اچھے لگ رہے گا تم میں باہت سین میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں جلدی آنا رابی خالہ کی طرف چلتے ریاز بیٹا کہاں رہے گے بھائی اممہ میں تیار ہو گیا یہ تیار ہو کہ کہاں جا رہی ہے اممہ وہ رابی خالہ کی بیٹی کی اچھا یعنی کہ میں پورے خاندان کو لے کر جاؤں رابیہ کے گھر گھر میں کون رکھے گا اور تمہیں معلوم نہیں ہے آشکل کے حالات کا کیسے چلویں گھر کو اکیلا چھوڑنا کتنا خطر ناگ ہے اممہ سارا دن تو گھر میں رہتی ہے یہ کون سا روز روز ہم لوگ تقریب میں جاتے ہیں لے چلیں نا اممہ کو اچھا تو اب یہ تو مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے بڑی ہمدردی ہو گئی تجھے اس کلموئی سے دو مگر مچ کے آسو کیا بہادی ہے کہ تیار تو دل ہی مچلنے لگا دیکھو میں صاف صاف کہہ رہی ہوں تم سے اگر اب تم نے اس کی حمایت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھ میں آیا اور ہاں تو یہاں کھڑے کھڑے ماں بیٹو کو کیوں لڑو آ رہی ہے بھائی چلو جاؤ دفع ہو یہاں سے اور سن ہمارے آنے سے پہلے سارے برتن دھولے ہو اور پورا کچن صاف ہو چی اممہ کیا دیکھ رہا ہے تو چل ہمیں وہاں جانا ہے رسم شروع ہونے سے پہلے پہنچنا ہے وہاں چل جلدی موسیقا موسیقا موسیقی 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 امم 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 ریاض امم کیا ہوا بیٹا کیا ہوا کلسوم کلسوم کیا ہوا بیٹا ریاض ریاض بیٹا ریاض کیسی تر بیٹے کلسوم؟ تو بیٹا ایسا کیا کھالیتا جو اتنی حالت خراب ہوگی تمہاری؟ وہ خالہ اممہ نے حکم کے پاس دوائی لاکر دی تھی ایک ہفتے سے لگاتار میں کھانے کے بعد کھا رہی تھی وہ دوائی کھانے سے تمہیں اتنی تکلیف ہو گئی؟ ہاں خالہ دو دن دوائی کھانے کے بعد میرے پیٹ میں بہت درد ہوا میں نے اممہ کو بتایا تھا مگر اممہ نے کہا کہ دوائی کھانے کی وجہ سے تمہارے پیٹ کی صفائی ہو رہی ہے لیکن پھر اس دن کے بعد سے مستقل میرے پیٹ میں درد رہنے لگا میں نے اممہ کو دوبارہ بھی بتایا تھا مگر اممہ نے کہا کہ دوائی مسلسل کھانی ہے ناغہ کیا تو اس دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس لیے میں دوائی مستقل کھانے لگی لیکن جب کل میں نے یہ دوائی کھائی اور اس کے بعد کام کرنا شروع کیا تو میں پیٹ میں اتنا درد ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو ہاں تو مجھے تم سے بلکت توقع نہ تھی ٹھیک ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں جانتی ہوں کلسم کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے لیکن تمہیں اس حد تک جا سکتی ہو یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا تم خود ایک عورت ہو پھر ایسی باتیں کیا تمہیں یہ سیب دیتی ہے تو میں اور کیا کروں میں نے تو یہ سوچ کر اپنے بیٹے کی شادی اس کلموی سے کی تھی کہ میرے بھی گھر کے آنگر میں بچے کھیلیں گے اور میں اپنے زندگی میں اپنے پوتا پوتی کو کھیلتا ہوا دیکھ کر اتمنان سے مر سکوں گی مگر اللہ کی رضا سے اگر ایسا نہیں ہوا تو تم نے کلسم کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اپنی عمر کا کچھ تو خیال کیا ہوتا مہتاب یہ تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو کچھ تو اللہ کا خوف کرو اللہ نے تمہارے کو اتنی صلی کے من اور فرما بردار بہو دیئے اس کی قدر کرو اللہ ضرور تمہاری خواہش پوری کرے گا کب کروا دے گا جب میں مر جاؤں گی تب نقص اسی میں ہے اسی نے تو اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے کہا میرا کڑیل جوان بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے دو سال پہلے جب تم نے کلسم کا ٹیسٹ کروایا تھا تو اس کی رپورٹ بلکل صحیح آئی تھی کلسم بلکل ٹھیک ہے بلکہ میں اور ڈاکٹر نے تم کو کہا تھا ٹیسٹ کروا لو لیکن تم نے میری نہیں مانی اور منع کر دیا تھا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے بھلا میرا صحت مند و جوان بیٹا اس میں کیا خرابی ہے جب میں اس کا ٹیسٹ کرا لوں دیکھو مہتاب ان معاملات کا تعلق بظاہر نظر آنے والی صحت سے نہیں ہوتا جب تم کو پوتا پوتیوں کی اتنی خواہش ہے ایک بار چیکب کیوں نہیں کروا لیتی اپنے بیٹے کا تاکہ ساری صورت حال واضح ہو جائے تمہارے سامنے اب تمہیں نا زیادہ فضول باتیں مت کرو میرے ہی گھر میں بیٹھ کرو میرے ہی بیٹے کی کیڑے نکال لی ہو مخص اس کے اندر ہے اس کا علاج ہوگا اور ہاں میرے گھر کے معاملات میں نا زیادہ عمل دخل کی ضرورت نہیں ہے ونہ میں بھول جاؤں گی کہ میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے تم مجھ سے ملو یا نہ ملو یا کوئی تعلق رکھو یا نہ رکھو لیکن میں وہ ہی کہوں گی جو سچ ہوگا تم اپنی زد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایک معصوم اور بے قصور لڑکی پر ظلم کر رہی ہو اب بھی وقت ہے باز آجاؤ ورنہ ورنہ کیا کرلو گی تم میرا اب تمہیں میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے مشورے اپنے ہی پاس رکھو اور تم نے ہی اس کا دماغ خراب کیا ہوگا جاؤ یہاں سے جیسے تمہاری مرضی میں صرف یہاں کلسم کی وجہ سے آتی ہوں جب سے تم نے کلسم پر ظلم کرنا شروع کر رہے ہیں میرا یہاں آنے کو بالکل دل نہیں کرتا اچھا کلسم بیٹا میں چلتی ہوں اللہ ہی تمہاری حفاظت کرے خدا حافظ بڑی آئی مجھے گھر چلانے کے طریقے بتانے والی چل بھئی اٹھ جا بہت ڈرامے بازی ہو گئی کچن میں جا کے دیکھ کھانا پکانا ہے شام سے کچھ بھی نہیں پکا ہے اٹھ جلدی سے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی رابیہ بی بی جیسی باہمت قواتین موجود ہیں جو خود مشکلات میں گریوی ہونے کے باوجود بھی اپنے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور بھڑائی کا جذبہ رکھتی ہمارے معاشرے میں آج بھی موسیقا ہے بابا یہ میری بہو کلسوم ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا اب بابا جو کچھ کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے میں اپنے گھر کے آنگن میں اپنے پوتا پوتی کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اممہ یہ کون ہے اور مجھے اسے کیوں گھور رہا ہے بابا بابا ناراض مات ہو اس کو پتہ نہیں ہے نا آپ کے بارے میں اس لیے ہی ایسی باتیں کر رہی ہیں میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں بابا کلسوم بیٹا ادھار آؤ کلسوم بیٹا یہ کالوشا بابا ہے بہت بڑے عامل ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں بیٹا سلام کرو ان کو اسلام علیکم ٹھیک ہے جاؤ تم اپنے کمرے میں جاؤ بابا بیٹھیں آپ تشریف رکھیں ماملات بہت بگڑے ہوئے ہیں بہت بگڑے ہوئے ہیں کیا مطلب بابا میں سمجھ ہی نہیں یہ جو تیری بہو ہے نا اس پر ایک جن کا سایا ہے عاشق ہو گیا ہے وہ اس کا اور اس لیے وہ تیرے بیٹے کو تیری بہو کے قریب نہیں آنے دیتا اور جب تک وہ جن تیری بہو پر رہے گا تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا کیا میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی بابا کوئی تو راستہ ہوگا بابا کچھ تو کر سکتے ہیں آپ بابا چاہے تو کیا نہیں کر سکتے یہ تو صرف ایک جن ہے اگر جنوں کی پوری فوج بھی ہوتی تو کالو شاہ بابا کیا حق جاتی ہم تیری بہو پر سے جن اتار دیں گے لیکن پہلے اس کے لیے تمہیں کالے بخرے کا صدقہ کرنا ہوگا اور جن کو ڈرانے کے لیے کچھ خاص چیزیں خریدنا ہوں گی ٹھیک ہے بابا میں سب انتظام کر لوں گے آپ بے فکر دیں بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پیسے لگیں گے بیس ہزار روپے لگیں گے دس ہزار کا کالا بخرائے گا اور دس ہزار کا سامان اور ہمارے آنے جانے کا خرچہ اور جو چاہو تم اپنی مرضی سے ہمیں جو دے دو وہ ہم خوشی سے رکھ لیں گے ٹھیک ہے بابا آپ مجھے دو چار دن کا ٹائم دے دیجئے میں پیسوں کا انتظام کرتے ہی آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے جب پیسوں کا انتظام ہو جائے ہمیں خبر کر دینا پیسے ملنے کے دو دن بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے گھر پہ تمہاری بہو اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوتا چاہیے گھر کے ایک خالی کمرے میں اپنی بہو کو لے کر آنا ہم تمہاری بہو کا جن وہی اتاریں گے وہ آسانی سے نہیں جائے گا چیخے گا چلائے گا بگر تم گھبرانا مت ایسے جنگ کالو شاہ بابا نے کتنے ہی بھسم کر دی ٹھیک ہے بابا جیسا آپ کا حکم بابا ٹھیک ہے تو پھر ہم چلتے ہیں پیسوں کا انتظام تم جلد کر دینا ورنہ جتنی دیر کروگی مسئلہ اتنا ہی بڑے گا نہیں نہیں بابا میں بہت جلدی انتظام کروں گی میں کر لوں گی بابا ٹھیک ہے کلسوم جی اممہ اممہ ایک باعت بتائیں دوپہر کو جو آدمی ہماری گھر آیا تھا وہ کون تھا ارے میں یہی تو بتانے آئی ہیں تجھے آ بیٹھا کے بہت بڑے بابا ہیں وہ کالو شاہ بابا نام ہے ان کا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں میں ان کو گھر پر لے کر آئیتی اس لیے کہ تمہیں دکھاؤں کہ آخر تمہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے اس کا علاج ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا پھر میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی مگر اممہ وہ بابا مجھے بلکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اتنی بری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا زیادہ خوزول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھیں چلو جاؤ اپنے کمرے میں اور ہاں کمرے میں جا کے ریاض کے کان مت بھرنے شروع کر دینا سمجھ میں آیا مگر اممہ میں نے کہا نا جاؤ اپنے کمرے میں اٹھو یہاں سے ہلو اسلام علیکم جی بابا جی میں مہتاب بیگم بات کر رہی ہوں جی 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 بابا جی آپ ہمارے آئے تھے نا چار دن پہلے آپ نے میری بہو کے بارے میں بتایا تھا کہ اس پر جن کا سایا ہے جی جی بابا جی تو تمہیں یہ کہہ رہی تھی بابا جی کہ وہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے جی آپ جب کہیں گے جہاں کہیں گے میں پہنچا دوں گی بابا جی اچھا نہیں نہیں آپ بالکل فکر نہیں کریں میں آج ہی پہنچا دوں گی بس بابا میرا کام ہو جانا چاہیے بس میری خواہش پوری ہو جائے بابا آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گی جی گھر میں نہیں بابا گھر میں تو میں اور میری بہو ہوتی ہے بس اور تو کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہاں میرا بیٹا وہ صبح کام پہ چلے جاتا ہے اپنی تکان پہ اور رات کو واپس آتا ہے جی نہیں نہیں آپ بالکل بے فکر رہے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جی بابا جی اچھا اور میں یہ کہہ رہی ہے جی بابا جی وہ کمرے کا کھا تھا نا آپ نے صاف کروانے کو وہ بھی میں نے کروا دیا ہے جی اور بہو کو بھی سمجھا دیا ہے جیسا آپ کہیں گے بابا جی بلکل ویسے ہی ہوگا آپ بالکل مطمئن رہے ہیں بلکل ہاں ہاں پیسے تو آج ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں بس بابا جی میرا کام ہونا چاہیے جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بابا جی آجا بیٹا آجا 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 آو آو آممہ یہ سب کیا ہو رہے ہیں مجھے بہت ڈر لگ رہے ہیں اے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہ ہوں نا پھر کوئی ڈر رہی ہو آو آممہ مگر یہ تو کلسم بیٹا یہ تمہارے علاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں تمہارے اوپر جو جن ہے نا جب تک وہ تم سے الگ نہیں ہوگا تم ماں نہیں بن سکتی کیا آممہ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے بابا تمہارا علاج کر رہے نا جب یہ جن چلا جائے گا تو تم ٹھیک ہو جاؤں گی تم اپنی بہو کو لے کر یہاں تھال کے پاس بیٹھو آمی سے دھونی لگوائیں نہیں آممہ نہیں آممہ رہی ہے میں بہر سہن میں بیٹھی ہوں بابا میں بہر سہن میں بہت ہوں بابا نے علاج کریں بابا سہن میں اللہ لہے مجھے nice شکلت شہر ہے مجھے وہ بچ کو آپ یہ کیا کر رہے ہو اممہ اممہ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو اممہ چھوڑ مجھے چھوڑ اممہ اممہ مجھے چھوڑ کی کان چھلی گئی اممہ مجھے بچاؤ اممہ ہمتے بہت مار رہا اممہ اممہ مجھے چھوڑ اممہ ہمتے بہت مار رہا اممہ چھوڑ مجھے چھوڑ اممہ چھوڑ مجھے چھوڑ اممہ امم موسیقی اللہ desert چلو بی بی آپ کی چلو بی بی میں دات دیتا ہوں آپ کی حمت اور سمجھداری کو آپ نے خطرہ بھاپ کر بروقت پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے بروقت کاروائی کر کے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہنے سے بچا لی تو پہل اس زخمی لڑکی کو فوراں ہسپیٹل لے کے جاؤ میڈیکل آفیسے سے اس کا چیک اپ کر آکے رپورٹ بنوا کے لے گا یامین ذرا اس جنوال بابا کو ذرا تھانے لے آکے اس کا جن اتارو اس سے پتا چلے پولیس کیسے جن اتارتی ہے اور اس کو گرفتار کر کے اس کے بھی رپورٹ بنواہ موسیقی موسیقی